جناب سپیکر آپ ہمیں تو جس مل سے گزارنا چاہیں گزارے بڑی اچھی بات ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے ہمیں بھی اپنی اگر بے گناہ ہے ہم تو اپنی بے گناہ ہی ہمیں ثابت کرنی عدالت میں لیکن یہ ایک بتیرہ بن گئے کہ ہاؤس میں آنکھ اگر اختیار ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اختیارات دھمکا کر اپنے مرضی کے ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں تو کریں اس میں ایک بات کا خیار رکھیں کہ کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اتصاب نہ ہو لیکن اگر عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر یہاں ہاؤس میں آپ کرپ اور نان کرپ کی گردان چھوڑنی پڑے گی پھر میڈیا پر بھی چھوڑنی پڑے گی اگر آپ نے یہاں عدالت لگانی ہے تو سو بسم اللہ ہم بھی لے کر آ جاتے ہیں اپنے آرگومنٹ اپنے ریکارڈ آپ بھی لے کر آ جائیں ہم آپ کے سامنے اگر ثابت کر دیں یا نہ کر سکیں تو یہ آفیس لگا جناب سپیکر آپ ملصف بن جائیں لیکن اگر یہ فورم نہیں ہے یہ اگر فورم نہیں ہے تو یہاں وہ کام ہونا چاہیے جو اس عبان کا کام ہے وہ تو ہمیرہ دو سار ہمارے کان پکے ہیں کہ آپ فرشتے ہیں آپ فرشتے ہیں ہم لوگ جو ہیں سارے جو ہیں وہ انسان بھی آپ نہیں سمجھتے ہیں تو بھائی اب یہ تو بتاؤ کہ لوگوں کا کیا ہوگا پاکستان کے بائیس کو اور لوگوں کا کیا ہوگا وہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کوئی ایسا قانون آپ بتا سکتے ہیں جو آپ نے بنانے کیلئے لائے ہوں اسی وان میں بغیر شور شرابے کے آپ نے کیا کیا بغیر آپ نے تظلیل کیے ہوئے کیا کیا میں نے لفظ آپ نے اجازت کرنے کے بجائے کیا تھا آج ہمیں تو نہیں تو ہم تو شاید آپ کا حصہ بن کے ہمارے کان رو سنتے ہیں یہ باتیں باہر بیٹھیں گے لوگ جب آپ کی کاروائی سنتے ہیں تو کانوں کا آپ سے راتے ہیں وہ کہتے ہیں کن لوگوں کو ہم نے بھیج دیا ہے کون لوگ ہیں جو اس ملک کے جو ہے دائشگاہ کے محمران ہیں جناب سپیکر میں میں جو بات کروں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں محصر اصل میں ہمارے پاس چوئے نا دو تین نہیں وہ ٹھیک ہے جناب سپیکر میں اس کو وائن اپ کروا لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ کی نیا بازی ہے آپ کے اقزام تلاشی ہے آپ کی یہ جو گالیاں ہیں یہ بائیس کروڑ لوگوں کو آٹا دے رہی ہیں چینی سستی کر رہی ہیں پیٹرول دے رہی ہیں یا نوکریاں دے رہی ہیں مہگائی کنٹرول کر رہی ہیں ایک کروڑ نوکری دینے والوں ہمیں دو کروڑ گالیاں دے لو لیکن دس ہزار نوکریاں دے دو کانٹرول کر رہی ہیں کانٹرول کر رہی ہیں کانٹرول کر رہی ہیں کانٹرول کر رہی ہیں آپ لوگوں کے پاس کوئی پالیس ہی نہیں ہے دیکھیں جناب سپیکر کل وزیر خادیہ صاحب نے ڈیل گھنٹہ تقریر کی تو ہمارا جواب دینا چاہنا انہوں نے فالن یہ کیا آپ کی سیٹ میں اجن کر دی اسمبلی اس لیے کہ ہمارا جواب نہ آسکے اور پاکستان کے عوام کو ان کا بیان جو ہے وہ گمراہ کرسکے تو میں نہیں جناب میں تو باز ابھی میں نے شروع آپ کی یہ بھی کتنا ٹائم ہوا ہے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ بتایا جائے جی تنکرول کروں جناب سپیکر پلیس مجھے انٹرپ نہ کریں بائیس منٹ آپ کے ہو گئے ہیں جناب سپیکر کہ آپ جب وزیر خادیہ صاحب کھڑے ہوں گے جواب دینے کے لیے تو آپ اسی طرح ان کو ٹوکے لیں بلکل ٹائم میں مجھے یہ بتا جناب سپیکر مجھے آپ کا بہت اعترام ہے پر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حکومت کا جو منصب ہے اس کے کچھ فرائض ہیں پاکستان کے عوام کو تماشا دکھانے کے علاوہ ان کو کچھ ڈیلیور بھی کرنا ہے مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پر تو آپ اسی وقت پابندی لگا رہتے ہیں کہ ہم بیرونے ملک نہیں بھار سکتے ہیں ٹی سی الپوں میں فارمر پرائم نسٹر روم ہے ٹی سی الپوں میں کچھ اگوا بھی نہیں ہے میں جانے نہیں چاہتا لیکن مجھے یہ تو بتائیں کہ ترین صاحب کیسے ملک سے بھار چلے گئے ہیں جبکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ سکیڈل میں ہیں وزیر خانجہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم سخت ترین ایکشن لے گی کیا ایکشن نہیں رہا آپ نے جنابے والا گندم سکینڈل آتا ہے ہم اس ملک میں فون سیکیورٹی چھوڑ کر گئے جنابے سپیکر ہم نے ایک سال میں اتنی گندم ہوگائی ہم نے اپنے کائشتار کی حالت بدلی ہم نے اس کے حالات بدلے اس ملک میں فون سیکیورٹی تھی گندم پہ کوئی قلت نہیں تھی امپورٹ کے بجائے ہم ایکسپورٹ کرتے تھے آج آپ کے پاککال فصل آئی ہے آج گندم غائب ہوگی ہے اور فون سیکیورٹی کے منسٹر کر رہے ہیں کہ چھوڑ ملین ٹن گندم ہم نے گودام میں رکھی تھی وہ کہاں گئی آپ بتائیں کہاں گئی ہے وہ ہم بتائیں کہاں گئی ہے یہ ہے آپ کی گورننس یہ ہے آپ کی گورننس پیٹرول جناب سپیکر جب ساری دنیا میں پیٹرول کی قیمت زیرو ہو گئی پاکستان کے عوام کو پھر بھی آپ لوٹ رہے تھے چینی جو تھی وہ آج جو ہے وہ پچانر بے بھی نہیں ملنی پاکستان کے عوام کو آپ لوٹ رہے ہیں گندم میں لوٹ رہے ہیں تیل میں لوٹ رہے ہیں میں آپ کے یہ بات نہیں کروں گا ہمارے پروجیکٹ میں تخیر ہو تو ہم لیڈ میں پیش ہوتے ہیں بابا روان صاحب بتائیں گے لیکن بی آر ٹی میں تخیر ہو تو وہ تو معمولی بات ہے وہ تو آپ سپریم کولڈ میں سے جا کر جو ایسٹو آڈر لے آتے ہیں آپ بڑے کمال کے اماندار لوگ ہیں آپ کی امانداری کو پوری قوم سلام پیش کرے گی اور آپ نے جس طرح امانداری سے پوری پاکستانی قوم کو پتھا بٹھا دیا ہے ان کو معاشی طور پر تمام پر برباد کر رہی ہے یہ بھی ایک علاقہ کہانی ہے جو مورخ لکھے گا جناب سپیکر میں آخر میں بہت بھی مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ فیٹس میں اگر ڈیلے ہوئی ہے وزیر خابیہ صاحب سے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ چھ مہینے سے یہ بھی سٹیننگ کمیٹی میں ہے چھ مہینے سے زائد ہو گیا وزیر خابیہ صاحب اور یہ اس لئے سٹیننگ کمیٹی سے پاس نہیں ہوا کہ آپ کے مشیرے جو خزانہ تھے وہ آویلیبل نہیں تھے آپ اتنے سیریس تھے آپ وزیر خانجہ تھے آپ نے شور کیوں نہیں مچایا کہ کل ہم تکلیف میں چلے جائیں گے آپ نے کیوں نہیں اس وقت تقریر کی یا آپ نے کیبینٹ میں کیوں نہیں یہ کرسٹن اٹھایا آج اس کا بھی جو آپ کی جلتی ہے جو آپ کی طرح سے سسننی ہے جو آپ کی انیبیلیٹی ہے جو آپ کی طرح سے بیک گورنس ہے اس کا مورد اعزام بھی آپ اپوزیشن کو ٹھارا لیں یہ تو زیادتی ہے یہ تو زیادتی ہے وزیر خانجہ صاحب اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں زیادتیات پر نہیں آنا چاہیے کسی کی ذات پر عملہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر پارلیمان کو ہم نے زیادتی سکور برابر کرنے میں لگا دیا تو پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں جناب سپیکر آپ کو بتا ہے کہ ہمارے سینٹ نے پاس کیے تھے کچھ بل بہت امپارٹن بل سے کل وہ آگے ایجنڈے پر پرائیویٹ دے تھا پرائیویٹ میمبران کا دے تھا جنبری سے وہ بل چل رہے ہیں تو کل جس وقت وہ بل نزدیک آئے ہم تیاری کر کے آئے تو وزیر خزانہ خالیہ صاحب نے ڈیل گھنٹہ تقریر کر کے اُٹھ کو پھر ختم کر لیا یہ کس کا نقصان ہو رہے جناب سپیکر آخری بار مجھے یہ بتائیں کہ کلبوشن کلبوشن کا بل لاب لے کر آئے اچھا یہ برا میں اس بحث میں نہیں جاتا بیس مئی کو آلینس آلینس پر مل گیٹ کرتے جون کے مہینہ سارا یہ سیشن ہے آپ کا آپ کیوں نہیں نیا ہے آپ کیوں اس پر سوتے رہے آپ کیوں شکاتے رہے پاکستان کے عوام سے وہ بھی ہمارا قصور ہے جناب وزیر خارجہ صاحب اور اس کے بعد آپ نے اس کو کونسور کی رسائی دی وہ مانا ہی نہیں میں آپ کے ساری نے اس کو بھی نہیں مان رہا آپ کس قانون ساری کو بھی نہیں مان رہا تو ہم اس بحث میں نہیں جاتے آپ حکومت میں ہیں آپ کی مشکلات ہوں گی آپ کی دشواریاں ہوں گی حیرت نمت کو ہوتی ہے اور وہ اس وقت کے لحاظ سے اس پر عمل کرتی ہے آپ نے جو بٹن نیکس ہے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جناب سپیکر میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اتنی بات کر رہے ہیں کلبوشن کے ساتھ تو میرے پاکستان کے مائگی ان کے قبض میں ہیں کبھی ایک لفظ ان کے لیے بھی کہا جائے جناب سپیکر میں کراچی کے محمران کو بھی کہتا ہوں جو ہمبر کو بڑے عملے کرتے ہیں کبھی ان کو بھی کہا دیا کریں اپنی حکومت کو کہ بھائی ان بچارے مائگیروں کو شڑا کر لیا کلبوشن کا تو بہت اکلیس آپ لوگو جناب سپیکر عبدالکریم مائگیر کی لاش یہ سوال وزیر خارجہ صاحب سے کر رہی ہے کیا جو آپ کہیں گے عبدالکریم کی لاش کہ آپ کو کلبوشن کی پڑی ہوئی ہے آپ کو اس کی آنکھیں نکلی ہوئی لاش یہ پوچھ رہی ہے وزیر خارجہ صاحب کہ آپ میرے ملک کے وزیر خارجہ ہیں یا ہندوستان کے وزیر خارجہ ہیں جناب سپیکر میں وزیر خارجہ سے یہ پتا کرنا چاہتا ہوں کہ نیپال سے ہمارے ریٹائیڈ کرنل فوج کا کرنل جو اگواہ ہو کر ہندوستان پہنچ گیا کیا آپ نے اس کے بھی بات کی آپ صرف کلبوشن 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 یا جو مرضی کرنا ہے کلبوشن سے کر لو لیکن خدا کے لیے پاکستان کے عوام کے ساتھ مزاق بند کر دو آپ کی حکومت فائل ہو چکی ہے آپ کی کوئی کالی سی بھی نہیں ہے شامل کرنش سامن شامل کرنش سامن پرسنل ایسپریشن سامن پرسنل ایسپریشن سامن شکریہ جبا پر